ملک بھر میں پیٹرول پمپ آج سے بند ہوں گے پیٹرول ایم ڈیلرز کا صبح 6 وجہ سے ملک بھر میں پمپ بند رکھنے کا اعلان کہا کہ ارطال کا دورانیہ ایک دن سے زیادہ بھی ممکن ہے ٹیکس واپس لینے تک مذاکرات نہیں ہوں گے چوبدہ ہزار ڈیلرز پیٹرول پمپ بند رکھیں گے کراچی میں پیپلز بس سروس چلتی رہے گی کمپنی اوپریٹیڈ پیٹرول پمپ چلتے رہیں گے پیٹرول ایم ڈیلرز اسوسییشن دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی صدر اسوسییشن نے ہرطال کا اعلان کیا کئی ارکان نے انکار کر دیا حکومت کے ہرطال کے مخالف پیٹرول ایم ڈیلرز کے ساتھ مذاکرات ارکان نے کہا کہ ڈیلرز پر ٹیکس نہیں لگا تو ہرطال کیوں کریں حکومت کو بلیک میل نہیں کریں گے مسائل کے حل کے لیے ہر حد تک جائیں گے پیٹرول ایم ڈیلرز کے ہرطال کے اعلان کے بعد پیٹرول پمپس پر رشت کراچی اسلام آباس حمید ملک کے مختلف شہروں میں لائن لگ گئیں شہریوں نے کہا کہ کام پر جائیں گے تو کھائیں گے اس لیے اس وقت پیٹرول بھروانے پر مجبور ہیں شہریوں کا پیٹرول ایم اصنوات کے قیمتوں میں کمی کا بھی مطالبہ بجلی سے پریشان عوام کے لیے بجلی مزید مہنگی بجلی کا ہر یونٹ مزید سات روپے پندرہ پیسے تک مہنگا قیمت اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک جا پہنچی کراچی لاہور اسلام آباد پر شاور سمیت ملک بھر کے سارفین پر ٹیکسوں کا بوجھ الگ سے ہوگا زرائی کے مطابق وفاقی قابیرہ نے منظوری دے دی نیپرا آٹھ جولائی کو وفاقی حکومت کی درخواست پر سمات کرے گا مہنگی بجلی کا بوجھ غریبوں پر زیادہ اور امیروں پر کم بجلی کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین پر ہوا پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بجلی کیون فیصد مہنگی سو یونٹ استعمال کرنے والے نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے تنتالیس فیصد اضافہ دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بجلی تالیس فیصد مہنگی ہوگی نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے قیمت تنتالیس فیصد بڑھے گی چار سو یونٹ تک بجلی استعمال پر فی یونٹ قیمت میں سات روپے پندرہ پیسے تک اضافہ سو یونٹ والوں کے لیے نئے قیمت تئیس روپے ہمسٹھ پیسے تجویز ایک سو ایک سے دو سو یونٹ پر قیمت تیس روپے دس پیسے فی یونٹ ہوگی دو سو ایک سے تین سو یونٹ پر قیمت چونتیس روپے چھبیس پیسے فی یونٹ رکھنے کی تجویز اس کے علاوہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ پر نرخ انتالیس روپے پندرہ پیسے ہوگا نئے سلیب کی تجاویز سامنے آگئی چار سو سو یونٹ بجل استعمال پر بجلی کے قیمت میں چھ روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ پر قیمت اکتالیس روپے چھتیس پیسے فی یونٹ رکھنے کی تجویز پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ پر بل بیالیس روپے اٹھتر پیسے فی یونٹ کے حساب سے آئے گا چھ سو ایک سے سات سو پر فی یونٹ بل تین تالیس روپے بانوے پیسے کا پڑے گا اس کے ساتھ سات سو یونٹ سے زائد استعمال پر قیمت اٹھتالیس روپے چھتیس پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز ٹیکس لگنے کے بعد ایک یونٹ کی قیمت ستاون روپے تریسٹھ پیسے تک جائے گی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بھی پچھلی مہنگی ہوگی ایک سے سو یونٹ تک کا ٹیرف بڑھا کر گیارہ روپے انہتر پیسے رکھنے کی تجویز ایک سو ایک سے دو سو یونٹ استعمال پر ایک یونٹ چوبدہ روپے سولہ پیسے کا ہو جائے گا سو یونٹ تک استعمال پر لائف لائم سارفین کے لیے بجھلی کی قیمت برقرار کراچی لاہور اسلام آباد میں دودھ پیرس سے بھی مہنگا بجھٹ میں ٹیکس کے بعد ڈبے والے دودھ کی قیمت پچیس فیصد تک بڑھ گئی بلومپاک کے مطابق کراچی میں ایک لیٹر دودھ کی قیمت تین سو ستر روپے ہو گئی ایمسرڈرم میں قیمت تین سو انسٹھ پیرس میں تین سو بیالیس روپے فی لیٹر ملورن میں ایک لیٹر دودھ تین سو روپے میں دستیاب بجھٹ میں پیک شدہ دودھ پر اٹھارہ فیصد ٹیکس آئیت پوزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان دہشتگردی کے خلاف موثر اقدامات کرے تاکہ افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو مسائل کے حل کے لیے افغان اوبوری حکومت سے بامانی باتچیت کرنا ہوگی خطے کی روشن مستقبل کے لیے مہاز آرائی سے خود کو آزاد کرنا ہوگا آستانہ میں شہنگہ اتاون تنظیم کی سربراہی اجلاس خطاب میں کہا غربت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقلابات کے لیے تیار ہیں شہباز شریف سمیت تمام سربراہان مملکت نے ایس سی او کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر دیئے لاہور آئی کورٹ کے حکوم پر بننے والے الیکشن ٹریبینل ختم سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ٹریبینلز کی تشکیل کے لیے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ سے مشاورت کا حکوم الیکشن کمیشن کا آئی کورٹ سے پینل مانگنے کا خدوی معتل عدالت نے حکم نامے میں کہا درخواست سپریم کورٹ میں زیرے التواہی رہے گی چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے کہا آئین ادارے آپس میں لڑیں گے تو ملک تباہ ہوتا ہے جسٹس جمال مندخیل بولے کسی کو جوڈیشنل سسٹم پر حملہ کرنے نہیں دیں گے الیکشن کمیشن نامفترد کرے گا تو قانونی اختیار بھی پوچھیں گے الیکشن ٹریبینلز میں ریٹارڈ جلجس تائینات ہو سکیں گے ٹریبینل کی تائیناتی کا اختیار الیکشن کمیشن کو مل گیا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی الیکشن ایک ترمیمی بل منظور تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی بل کی مخالفت ایوان سے ووک آؤٹ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا آٹھ فروری کے الیکشن متنازع ترین انتخابات ہیں حکومت شفاف ٹریبینلز نہیں چاہتی سینٹر کامران مرتضی بولے حاضر جلجس کے خلاف ریفرنس لائے جا سکتا ہے ریٹائر جلجس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا آر ٹی ایس اجاد کرنے والے جمہوریت کا درس نہ دیں کسی کی عزت تار تار نہیں ہونی چاہیے صرف زبان ہلا کر آپ کسی کی عزت داغتار نہیں کر سکتے حتیٰ کہ عزت قانون پر اعتراض اور تنقید سمجھ سے بالتر ہے قانون کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی بغیر ثبوت کسی پر الزام لگایا تو جواب دینا پڑے گا اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ گلی محلوں میں عدالت لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بلاول بھٹو اور وزیرعالہ سرفراز بکٹی کی ملاقات ملوچستان کی وجہت اور سطورت حال پر بریفنگ امن و امان پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو نے کہا کہ صوبے میں گراس روٹ لیول تک سیاسی عمل ضروری ہے دہشتگردی کے بیانیے کو شکست دینا ہوگی سلاب متاثرین کے گھر اور صحت کے منصوبے فوری مکمل کیے جائیں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں بانی پی ٹی آئے سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی اپوزیشن لیڈر امر ایوب خان نے کہا کہ جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں کمزور کر لے گا تو یہ خام خیالی ہے ہم مٹھی کی طرح ایک ہیں اور ایک رہیں گے شہریار آفریدی بولے مخالف ان کی ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئے نے جن کو ذمہ داری دی ان کے ساتھ ہیں عزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا کچھے کے ڈاکو آخری سانس لے رہے ہیں ڈاکووں کا خاتمہ کر کے رہیں گے سندھ سے متعلق پھیلائی جانے والی افواہیں سرہ سر غلط ہیں سندھ ویجن کی تقریب میں مزید کہا کہ مائننگ کا کام صرف سندھ کر رہا ہے ترک کوئلے نے پاکستان کی قسمت بدلنا شروع کر دی مولیر ایکسپرس وے کا پہلا فیس شعودہ اگست کو کھول دیں گے تحیق انصاف نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مستلط کر دیا ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت کا ہر اقلام عوام کے معاشی قتل کا سبب بن رہا ہے بجٹ میں ظالمانہ ٹیکسس کے بعد بجلی مہنگی ہونے سے گھریلو معیشت کا جنازہ نکل جائے گا عوام اور تنخوادار طبقہ حکومت کا حدف ہے اشرافیہ کو ہر ممکن رلیف دیا جا رہا ہے بجلی کی بنیادی قیمت اپریل دو ہزار بائیس کی سطح پر لائی جائے وزیرتہ بنائی عویس لغاری نے کہا کہ وزیر آزم نے کہا کہ سارے صارفین پر بجلی کی قیمت کا بوجھ نہیں ڈالنا ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ صارفین کے لیے دو فیصد سے زائد اضافہ نہیں ہوا بجلی پر چار سو چالیس ارب روپے کی سبسٹی دی جنوری میں قیمت میں دو سے تین فیصد کمی ہوگی سنتوں کے لیے ڈیڑھ سو ارب روپے کا رلیف دیا مونسون کیام ادامت کراچی کے نالوں کی صفائی نہ ہو سکی جوبلی اور پکچر روڈ نالے میں جا بجا کچھرا نالوں کی حفاظتی دیوار نہ ہونے سے حادثات کا بھی خطرہ اس کردو کے نواہی لاقب برگے میں درجہ حرارت میں اضافہ سنندی نالے بھی پھر گئے سلابی ریلا گاؤں میں داخل دو درجہ مکانات متاثر کھڑی فصلے اور باغات تباہ لوگوں کی نقل مکان الیکشن ٹریپینل سے مطالعہ کیس میں پی ٹی آئے امیدواروں کے وکیل کا چیف جسٹس پر اعتراض سروپریم کورٹ کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے کہا کہ بہت ہو گیا عدالتی اسکینڈلائزیشن بہت ہو گئی معاملہ پاکستان بارک کانسل کو بھیجیں گے جسٹس جمال خان مندو خیل بولے کیا ہم یہاں اپنی بیزتی کرانے کے لیے بیٹھے ہیں کیا بینچ میں آپ کی مرضی سے بیٹھے ہیں سینیٹر سید بن علی زفر نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے حکومت چاہتی ہے کہ ہارے ہوئے لوگ بیٹھے رہے ہیں یہ ٹریبونل میں چلنے والے موجودہ کیسز روکنا چاہتے ہیں حکومت ٹریبونل میں مرضی کے ریٹار ججس لگائے گی الیکشن کمیشن کی مدد کے لیے پارلیمان کو استعمال نہ کریں تحریک انصاف کو چھے جلائے کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی اسلام آباد انتظامیہ نے ترنول چوک کے قریب جلسے کی اجازت دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اینو سی جاری ہونے پر درخواست نمٹا دی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر آمیر مغل کو پھر گرفتار کر لیا گیا اہل خانہ کا دعویٰ وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی خبر پرانی ہے پنجاب حکومت کو ملنے والی درخواست وزارت داخلہ کو ریفر کی وزارت داخلہ غور کر رہی ہے کہ کن دفعات کے تحت کارروائی کی جائے وزیر اعظم شہباز شریف کیا آستانہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں سیکرٹری جنرل یوین انٹونیو گوتریس سے ملے ترکیے آزربائی جان تاجکستان بیلاروس اور کرخستان کے صدور سے بھی ملاقات دو طرف اتعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت وزیر اعلا پنجاب کی روٹی کی قیمت سختی سے برخیار رکھنے کی ادایت کہا کہ آٹے کے قیمت میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے ذاتی طور پر قیمت چیک کروں گی مریعہ بن عواز نے گجرہ والا سیالکورٹ لاہور ایکسپرس وے کا افتتاح کر دیا گجرہ والا کے لیے سہر تعلیم پاک کے منصوبوں کا بھی اعلان وزیر اعلا پنجاب نے اسپتال کا دورہ بھی کیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ اسلام آباد کا دھرنا علامتی نہیں ہوگا انتخابات میں دھاندلی کی حد تک اپوزیشن کے ساتھ ہیں کسی بھی سیاسی یا پھر انتخاب اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے حکومت نے دھرنا روکا تو چھانوے والی صورتحال پیدا ہوگی ہمارا مطالبہ عوام کے لیے ریلیف ہے حکومت گرنا چاہے کیا کر سکتے ہیں موزیر قانون آزم نزیر تارڈ نے کہا کہ ججیز اور قانون سازوں کی تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق ہے سینیٹرز کی ٹیکس کٹوٹی کے بعد تنخواہ ایک لاکھ ستر ہزار روپے فیکس ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کی تنخواہ دس لاکھ روپے سے کم نہیں حلقائن ایک سوتیس لاہور سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب لاہور ہائی کورٹ نے سمات ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی ڈاکٹر ویاسمن راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا ہے اتر نکاح کیس میں خاور مانیکہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع سیشن کورٹ کو ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت پر نظر سانی کی درخواست کہا کہ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سے سیشن عدالت دباؤ میں لگ رہی ہے ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن ختم کی جائے موسیقی